موسیقی سرد ہواوں کا راج موسیقی بالائی سن خیب پختونخواہ پنجاب میں صبح کی عوقات میں دھن موٹرو ویز اور ہم شہرہوں پر حد دینگاہ انتہائی کم ٹرافکی روانی متاثر حکام کی غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت دھن کے باعث فلائٹ شریول بری طرح متاثر مختلف ائرپورٹ سے بائیس ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ موسیقی شدید سردی میں گیس بہران و بالا جان ہر کوئی پریشان کراچی کے کئی علاقوں میں طویل بندیش پنجاب، قیب پختونخواہ اور بلوچستان میں بھی گیس نایاب بجلی کی روڈ شیڈنگ نے بھی زندگی اجیرن کر دی کئی شہروں میں دورانیاں دس گھنٹے سے تجاوز کر گیا شہری دوہر عذاب میں مبتلا موسیقی کاغذات نامزدگی منظور یا مصرد کرنے کے خلاف اپیلوں کے فیصلوں میں تین روز باقی این اے ایک سو بائیس لاہور سے سابق چوئمن پیچھا ہے کہ کاغذات نامزدگی مصرد کرنے کے خلاف اپیل پر آج سمات ہوگی حماد ازر اور سنم جاوید انتخابی میدان سے باہر الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی ایپلٹ ٹرائبیونل نے اپیلیں خارج کر دی تیرے کے انصاف کے لیول پلئنگ فیل نہ دینے کی الزامات مصرد الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا پی ٹی اے کی درخواست جمع کروانے کے ساتھ مصرد کرنے کی استعدا شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے پرازم ہیں چیف سیکیٹری پنجاب کی تفصیلی ریپورٹ بھی جمع الیکشن التباہ کی قراردات سپریم کورٹ میں درخواست دار شویمن سینٹ اور ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی استعدا انتخابات وقت میں نہ ہونا آئین کی خلاف فرضی ہے درخواست موقف سینٹ قراردات کا مصودہ الیکشن کمیشن کو موصول ای سی پی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ قانونی ٹیم بریفنگ دے گی سینٹ تو کیا قوام متحدہ اور اوائیسی سے بھی قراردات منظور کروالیں الیکشن تو مقررہ تاریخ پر ہی ہوں گے بیرابل بھٹو کہتے ہیں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آٹھ فروری کی تاریخ پتھر پر لکیر ہے قاضی صاحب قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں چند سینٹر سے قراردات کوئی حیثیت نہیں رکھتی الیکشن ہر حال میں اور بروقت ہونے چاہیے امید ہے سپریم کورٹ بک پر انتخابات کرائے گی بیرسٹر گوھر کو امید پی ٹی آئی بلے کی بحالی کے لیے پھر سپریم کورٹ پہنچ گئی جلد سمات کے لیے درخواست دائر جی یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آج افغانستان جائیں گے افغان حکام سے ملاقاتیں شیڈول دو طرفات تعلقات اور علاقہی صورتحال پر تبادلے خیال کیا جائے گا لور کرم صدا کے قریب پشاور جانے والی گاڑیوں پر نامعلوم افراد کی فائرنگ خاتون سمی چار افراد جام بھاق چھے زخمی اسپیتال منتقل کراچی میں تیزاب گردی کا خوفناک واقعہ گھریلو جھگڑے پر سابق داماد نے ساس پر تیزاب پھینک دیا سر پر وزنی چیز کا وار کر کے قتل کرنے کے بعد فرار سابق بیوی بھی زخمی ملزیم کی تلاح شاری پولیس کا جلد گرفتاری کا دعویٰ شہر قائد میں لٹیرے بے خوف لیاختباد داک خانہ کے قریب ڈکیتی مضامت پر فائرنگ پولیس حالکار زخمی گوشن اقبال بلوک سیون میں میڈیکل سٹور پر لوٹ مار ڈاکو نقدی اور موبائل چھین کا فرار سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی لاہور کے علاقے منابع میں گھریلو تنازع پر بہنوئی کی فائرنگ سے امام مسجد جانبہاق قاری علی رضا کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی پولیس کو فرار ملزیم کی تلاش منگلہ دیش میں عام انتخابات پولنگ کامل جاری وزیر آزم شیخ حسینہ نے ڈاکہ میں ووٹ کاسٹ کیا مرکزی اپوزیشن جماعت بی این پی کا بارکارٹ شہریوں سے ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کی اپیل کئی شہروں میں پور تشدد مظاہرے پولنگ بوت کو آگ لگا دی گئی بی ایس ایل سیزن نائن کا شیڈول تیار مقابلوں کا آغاز سترہ فروری سے ہوگا چیمپئن کا فیصلہ سترہ مارچ کو ہونے کا امکان کراچی لاہور راولپنڈی اور ملتان میچز کی بے زبان ہی کریں گی سب سے زیادہ گیرہ میچز کراچی میں شیڈول لاہور اور راولپنڈی میں نونو اور ملتان میں پانچ میچز ہوں گے سعودی سہرہ میں رفتار کا سلطان کون ہوگا دھول اڑاتی فراتے بھرتی ڈاکار ریلی کے مقابلے جاری کار ریس میں بیلجیم ڈرائبر ڈیمیوس نے برطری حاصل کر لی بائک ریس کیٹیکری میں راہ سرانچ سب سے آگے پولنڈ نے فرانس کو ہرا کر یونیٹیڈ کپ ٹینس کے فائنل میں جگہ بنا لی ویمنز سنگل مقابلوں میں ایگا شونتک نے گوشیا کو شکستی منز سنگل میں ہوبرٹ ہرگاز نے فرانسیسی کھلائی کو زیر کیا ایف ایک اپنے شارسی کی ایک اور شاندار کامیابی پریسن نو آت انٹ کلپ کو چار سفر سہرا دیا ایک اور میچ میں نیو کاسل یونیٹیڈ نے سندر لند کو تین سفر سے شکست دے دی لور کرم صدا کے قریب پشاور جانے والی گاڑیوں پر نامعلوم افراد کی فائرنگ خاتون سمیت چار افراد جام بھاق چھے زخمی اسفتال منتقل کراچی میں تیزاب گردی کا خوفناک واقعہ گھریلو جھگڑے پر سابق داماد نے ساس پر تیزاب پھینک دیا سر پر وزنی چیز کا وار کر کے قتل کرنے کے بعد فرار سابق بیوی بھی زخمی ملزیم کی تلاح شاری پولیس کا جلد گرفتاری کا دعویٰ شہر قائد میں لٹیرے بے خوف لیاختبا داک خانہ کے قریب ڈکیتی مضامت پر فائرنگ پولیس حالکاز زخمی گوشن اقبال بلوک سیون میں میڈیکل سٹور پر لوٹ مار ڈاکو نقدی اور موبائل چھین کا فرار سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی لاہور کے علاقے منابع میں گھریلو تنازع پر بہنوئی کی فائرنگ سے امام مسجد جانبہاق قاری علی رضا کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی پولیس کو فرار ملزیم کی تلاش منگلہ دیش میں عام انتخابات پولنگ کامل جاری وزیر آزم شیخ حسینہ نے ڈاکہ میں ووٹ کاسٹ کیا مرکزی اپوزیشن جماعت بی این پی کا بارکارٹ شہریوں سے ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کی اپیل کئی شہروں میں پور تشدد مظاہرے پولنگ بوت کو آگ لگا دی گئی بی ایس ایل سیزن نائن کا شیڈول تیار مقابلوں کا آغاز سترہ فروری سے ہوگا چیمپین کا فیصلہ سترہ مارچ کو ہونے کا امکان کراچی لاہور راول پنڈی اور ملتان میچز کی بے زبانی کریں گی سب سے زیادہ گیرہ میچز کراچی میں شیڈول لاہور اور راول پنڈی میں نونو اور ملتان میں پانچ میچز ہوں گے سعودی سہرہ میں رفتار کا سلطان کون ہوگا دھول اڑاتی فراتے بھرتی ڈاکار ریلی کے مقابلے جاری کار ریس میں بیلجیم ڈرائبر ڈی میوس نے برطری حاصل کر لی بائیک ریس کیٹیگری میں راول پرانچ سب سے آگے پولنڈ نے فرانس کو ہرا کر یونیٹیڈ کپ ٹینس کے فائنل میں جگہ بنا لی ویمن سنگل مقابلوں میں ایگا شونتک نے گوشیا کو شکستی من سنگل میں ہوبرٹ ہرکاز نے فرانسی سی کھلائی کو زیر کیا ایف اے کپ میں شلسی کی ایک اور شاندار کامیابی پرسن نو آت انٹ کلب کو چاہ سفر سہرا دیا ایک اور میچ میں نیو کاسل یونیٹیڈ نے سندلند کو تین سفر سے شکست دے دی پارک ویو سٹی لاہور میں نیو یئر فیسٹا کے رنگ آخری روز علی عظمت اور دیگر گلوگاروں کی شاندار پرفارمنس حاضرین جوم اٹھے شہری مزے مزے کے کانوں سے لطفن دو